ہمارے ہاں جو شخص بھی تبدیلی کی بات کرتا ہے وہ پورے کے پورے سٹرکچر کو ایبسلوٹ سنس میں چیلنج کرتا ہے اس سے کبھی بھی انقلاب نہیں آسکتا کچھ لوگ نیک تو ہوتے ہیں سادے کمین تو ہوتے ہیں وسائل کا استعمال نہیں آتا پرائیورٹی کیا ہے اس ملک کیا پرائیورٹی فورن پولیسی ہے کیا پرائیورٹی انٹرنٹ پولیسی ہے کیا وفاقی پولیسی ہیں پیٹ کے مسئلے لوگوں کے حل نہیں ہیں اور آپ انہیں پڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں سود کا نظام آپ کا قائم ہے آپ نے ساری اللہ کی چیزوں کو ناکش کیا ہوئے اس کے بعد آپ اس پیس کی امید رکھتے ہیں کہ آپ نے منو سلوان آج کیا کسی بھی چیز کو بہتر کرنے کے لئے چاہے گھر ہو نظام ہو سسٹم ہو ملک ہو ایک اس کا انصر ہے روحانی اور دوسرا اس کا انصر ہے جسمانی ایک فیزیلوجیکل سٹرکچر ہے جس کو آپ نے ٹھیک کرنے اور ایک روحانی سٹرکچر ہے جس کو آپ کو ٹھیک کرنے آج کیا ایک بات بہت سننے میں آتی ہے کہ جی تفسریں بہت ہو رہے ہیں سیخ صاحب ایکشن کی ضرورت تفسریں بہت ہیں ایکشن کی ضرورت فرسٹ اف آل جو ہماری بربادی کی بہت بڑی ریزنز ہیں نمبر ون قیامت کی نشانیوں میں سے اہل کو اس کی جگہ نہیں دی جائے اہلیت جس انسان کی اہلیت ہے کسی کام کو دس نکاتی جس کے اوپر بربادی کھڑی دی ہے جس سے عبادی میں آئیں گے اہل کو اس کی جگہ دیجئے اور اہل سے مراد وہ جو وسائل کے استعمال کو انی حفیظ ان علیم ان کا تھا جیسو پھلے صاحب کہ میں محافظ بھی ہوں اور عالم بھی ہوں ان وسائل کو استعمال کرنے کا تو کچھ لوگ نیک تو ہوتے ہیں سادے کمین تو ہوتے ہیں وسائل کے استعمال نہیں آتا ہے وہ کچھ لوگوں کو وسائل کا استعمال تو کرنا آتا ہے مگر وہ عالم فاضل اور علیم نہیں ہوتے اس محل کے نرجہ ہونے کی سکتا ہے نمبر دو نمبر دو جو تبدیلی کا سفر ہے وہ درجہ بہ درجہ کیا جاتا ہے وہ یک دم سارے آہ ہوت سپوٹ وائرز کو ایک ساتھ نہیں ہٹ کیا جاتا ہے ہمارے ہاں جو شخص بھی تبدیلی کی بات کرتا ہے وہ پورے کے پورے سٹرکچر کو ایبسلوٹ سنس میں چیلنج کرتا ہے اس سے کبھی بھی انقلاب نہیں کیا سکتا ہے آپ کو درجہ بہ درجہ چیزوں کو تبدیل کرنا نمبر تیسری بات یہ پانچ سارے بہت سان صاحب تو دو سال میں کہتے ہیں میں کہتا ہوں پانچ سال بھی کم وقت ہے اگرچہ اللہ کی رحمت اور برکت آنے کے اندر چھے مہینے بھی ہو سکتے ہیں لیکن وقت زیادہ درکار ہوتا ہے چیزوں کو درست کرنے نمبر چار ہر محاذ پہ جنگ نہیں لی جاتی ہر محاذ پہ لڑائیاں نہیں لی جاتی محاذ موین ہونے چاہیے اور باقی محاذوں پہ توقف اختیار کیا جاتا ہے کہ یہ ابھی ہم نے نہیں چھے آپ نے ہر محاذ میں مسائل کھڑے کیا ہے آپ نے مغرب سے بھی جنگل چھیڑی بھی ہے آپ نے مشرق سے بھی جنگ چھیڑی بھی ہے آپ نے جنوب سے بھی جنگ چھیڑی بھی ہے آپ نے شمال سے بھی جنگ چھیڑی بھی ہے آپ جو ہے ادھر بھی ادھر بھی ہر نہج کے اندر آپ نے مسائل رکھے ہیں تو کس طریقے سے نہیں ہو سکتا ہے نمبر پانچ نمبر چار یا پانچ ترجیحات بہت ضروری ہوتی ہیں ہمارے ہاں پرائیورٹیز کا بڑا مسئلہ ہے میری نظر کے ایک مسئلہ بہت سے لوگوں کے نزدیک پرائیورٹی کا مانند ہی نہیں ہے پرائیورٹی کیا ہے اس ملک کیا پرائیورٹی فارن پالیسی ہے کیا پرائیورٹی انٹرن پالیسی ہے کیا وفاقی پالیسیز ہیں کیا صوبائی پالیسیز ہیں میرے خیال سے ملک میں پرائیورٹیز پتا ہونی چیز کچھ لوگ سمجھتے ہیں سسٹم کی علز کو چینج کرنا بڑی پرائیورٹی کچھ سمجھتے ہیں فرینشل بران کو چینج کرنا بہت بڑی پرائیورٹی کچھ لوگ سمجھتے ہیں فوراں امیج کو صحیح کرنا پرائیورٹی سمجھیں آپ پرائیورٹی اس ٹائم پر ملک کے انٹرنل ہزگولامی سے آزاد ہونے کو ان کے نزدیک اس ٹائم پر سسٹم کا چینج پرائیورٹی سمجھیں کہتے ہیں فقر کفر تک لے جا پیٹ کے مسئلے لوگوں کے حل نہیں ہیں اور آپ انہیں پڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں آپ انہیں اسٹیبلش کرنے کی آپ کو فنینشل بران سے نہیں میری نظر کے اندر مشاورت بھی یہی کہتی ہے علم بھی یہی کہتا ہے کہ یہ سارے کاموں میں برکتیں تب آتی ہیں اللہ کو ناکش کر کے آپ بلک نہیں ٹھیک کر سکتے ہیں اللہ کو نراز کر کے آپ بھر ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں آپ نے موسیقی حلال کرائی ہے کہتے ہیں آپ حرام ہیں موسیقی ہے فاشی ہے مکس گیدرنگز ہیں اختلاط بینر مرد عورتوں کا اختلاطی آپ کے محفل ہیں آپ کا اللہ بھلا کرے جو ہے وہ سود کا نظام آپ کا قائم ہے آپ نے سارے اللہ کی چیزوں کو ناکش کیا ہے اس کے بعد آپ اس پیس کی امید رکھتے ہیں کہ آپ نے منو سلوہ نازل ہوگا نہیں آپ کو رب کی بھی بہت سی شکوں کو پورا کرنا پڑے گا آپ نے حقوق و لباد کی بھی بہت سی شکوں کو پورا کرنا پڑے گا اور اس کے بعد جا کے آپ پھر آپ کو بہت سی چیزیں چینج کرنی پڑے گی جس میں آپ کو اپنے کلچرل ڈیفرنسز اپنی لسانیاں آپ کی قوم پرستیاں یہ تاثبات سے نکل کے تب ہی ملک اس جگہ پہ گامزن ہو سکتا ہے ایسے بھی سیئے موسیقا